بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ستائیس نومبر دو ہزار تئیس بارو سنوار آپ یقینن اس حوالے سے بھی یہ خبر سن چکے ہوں گے کہ ستائیس نومبر سے سنوار سے ہی بینظیر کفال پروگرام کی اکتوبت دسمبر کی ریگولر ٹرانچ جاری کر دی جائے گی کیا آج سے پیسے ملنا شروع ہو چکے ہیں اس کی کنفرمیشن اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی یہ قسط ایٹیم سے آپ کس کو ملے گی یا نہیں ملے گی یقینن اس حوالے سے کچھ تعدادرین اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ آسان الفاظ میں شیئر کی جائیں گی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے تمام افراد جن کوئی کسی قطر سے میسیجز ملے ہیں ان کو یہ قسط لینے کے بعد کیا کرنا ہوگا کیا فوراں ہی انہیں سروے کروانا پڑے گا اور ہاں سب سے اہم بات اگر وہ سروے کرواتے ہیں ان کا پی ایم ڈی سکور بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوحل پروگرام سے ناہل ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف کی جو اکتوبر تا دسمبر کے کیسٹ ہے یا اس سے پہلے والی جولائی تا دسمبر کی کیسٹ جنوری میں جاری ہونی ہے وہ ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی ایٹی ایم کی تفصیل کی ڈیٹیلز کی جانب بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلی بار اس چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف آمدادی پروگرامز کے مطلق اہم محتاطرین معلومات آپ کو بروقت ملتے رہے اچھا ویورز پچھلے تقریباً سات آٹھ دن سے یہی خبر گردش کر رہی ہے کہ بھائی اکاسی قطر سے لوگوں کو میسیجز آ رہے ہیں کہ دوبارہ سروے کروائیں ورنہ آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے اس معلومات میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جن لوگوں کو اکاسی قطر سے یہ میسیجز مل چکے ہیں اب قریبی دفاتر سے جا کر اپنا ڈائنیمک سروے کروالیں ورنہ آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے یعنی پروگرام سے نکال دیا جائے گا تو یہ سچ ہے اور ان تمام لوگوں کو اپنی قریبی دفاتر سے جا کر اپنا ڈائنیمک سروے لازمی کروالیں چاہیے اور ڈائنیمک سروے کروانے کی صورت میں یا تو ان کا بھی پی ایمڈی سکور بڑھ جائے گا یا ان کا کم ہو جائے گا یا منٹین بھی رہ سکتا ہے اگر منٹین رہتا ہے یا ہوتا ہے پھر تو اہلیت پر کوئی اثر نہیں بڑھے گا اگر بڑھ جاتا ہے تو فوراں وہ اس پروگرام سے نکال دیا جائیں گے اگر وہ نکال دیا جاتے ہیں تو ان کو آنے والی کوئی قسط نہیں مل پائے گی ملے گی یا نہیں ملے گی تو بچوں کے وظائف کی جو تو قسطیں رکی ہوئی ہیں وہ ان کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی اس حوالے سے خوشخبری یہی ہے کہ ایسے تمام افراج اور ایرانیمک سروے کروا لیتے ہیں اور اس پروگرام سے نکال دیا جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے بچوں کی جو دو قسطیں رکی ہوئی ہیں وہ بھی ان کو ملیں گی ناہل ہونے کی بعد بھی ان کی ایک قسط ان کے آکاؤنٹس میں آئے گی اچھا جو لوگ نہائیت ناہل ہو جاتے ہیں ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دوبارہ سے اپنی معلومات کی جانچ برطال کے لیے نیا سروے بھی کروا سکتے ہیں اور اگر اس سے پہلے ان کے بچوں کا اندراج نہیں تھا تو اپنے بچوں کے بے فارمز کو لے کر قریبی دفاتر میں جا کے جمع کروائیں اور ان کا ڈیٹ کیا جائے گا تو ان کو دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بنا دیا جائے گا ویسے یہ حق داروں کا پروگرام ہے تو حق دار تک ہی پہنچنا چاہئے جو لوگ حق دار ہوں گے صرف انہی لوگوں کو یہ پروگرام ہی عمداد دے گا تمام ارے گرے لوگ اس پروگرام سے نکال دیا جائیں گے اچھا بی ای ای اس پی کی پیمیٹس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ایٹیم پہل نہیں ہے پچھلی تقریباً دو خصتوں سے آخر اس کی کیا وجہ ہے کیا بینک کی جانب سے کوئی مسائل آ رہے ہیں یا پھر بھی بی ای اس پی کی منانیجمنٹ ٹیم کی جانب سے کوئی مسائل آ رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو برشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو انہیں ایٹیم سے یہ پیسے نہیں مل رہے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بی آئی ایس پی کی منجمنٹ ٹیم کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ایٹی ایم سے بی آئی ایس پی کی پیمنٹس دے رہا ہے اس طرح باقی صبحوں میں بینک الفلا کی ایٹی ایم مشین سے لوگوں کو پیسے ملے ہیں تو اس پر کام جاری ہے ہو سکتا ہے اس کیسٹ پر تو آپ کو ایٹی ایم سے پیسے نہیں مل پائیں گے یعنی صبح پنجاب سندھ اور بلوچستان والے لوگوں کو لیکن آنے والی جو اس سے اگلی کیسٹ ہوگی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بینک الفلا کی ایٹی ایم مشین سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو اسی حوالے سے ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ویسے ایچ بی آئی ایٹی ایم سے اس بار بھی آپ کو پیسے نہیں مل پائیں گے اور بی آئی ایس پی کی جو ریگلور ٹرانچ ہے وہ اکتوبر 10 دسمبر کی اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ سنوار کا بتایا گیا ہے 27 نومبر کا کیا آج سے یہ پیمنٹس ریلیز ہو چکی ہیں یا نہیں اس حوالے سے ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی نوٹفکیشن سامنے نہیں آیا یہ کیس جاری ہو چکی ہے کیس ریگلور بینفیشریز کے اکاؤنٹس میں کوئی پیمنٹس ابھی تک نہیں آئی یہاں ایسے تمام افراج جنہوں نے جنوری فروری امار سے پہلے پہلے اپنا ڈائنیمک سروے کروایا ہوا تھا اور کچھ عرصہ پہلے اس پروگرام کا حصہ بنی ہیں تو ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیمنٹس آنا شروع ہو چکی ہیں باقی جو ریگلور بینفیشریز ہیں جو پہلے سے پیسے لیتے آ رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں اکتوبر تا دسمبر والی کیس کے پیسے ابھی تک نہیں آئے اسی لئے ہمیشہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف انہی سورسز کو استعمال کیا کریں جہاں سے آپ کو حقیقی خبر ملتی ہے اور پیمنٹس چیک کروانے کے حوالے سے بھی آپ کی کسی فرارڈی کے حتے نہ چڑھا کریں کیونکہ جب آن لائن پیمنٹس چیک کروانا چاہتے ہیں تو یقینا آپ خود کو ایک بڑے فرارڈی کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں لہذا جب بھی آپ نے پیمنٹس چیک کروانی ہوتی ہے تو آپ نے قریبی ایجنٹس بی ای ایس بی کے قریبی دفاتر میں جا کر ان سے رابطہ کیا کریں وہاں سے آپ کو رہنمائی کی جائے گی تو ویورز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اور آج کی اپڈیٹس آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی ملتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ